اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ بھی مائی لف کا نیکسٹ بار شیئر کرنے والی ہوں اور پہلے پہلے بارس نہیں دیکھئے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ بس بہت ہو گیا ہمارا رونا دھونا بہت ہو گئے سیڈ مومنٹس بس ہمیں زیادہ سیڈ ہوتے ہیں کہ کتنا ہو رہے ہیں اور اب ہمارے پیارے پیارے وینگ اور لینز اینڈ کی لائف میں پھر سے ہیپی نس واپ پس آنے والی ہے سو پلیز آپ اس پارٹ کو اس کیپ مت کیجئے گا سٹوری پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا نہیں پسند آئے تو ایک کمنٹ مت کیجئے گا جو لوگ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو سو مچ میرے 1.5 کے سبسکرپشن کو کمپلیٹ کروانے کے لیے ایسے مجھے سپورٹ کرتے رہے اور بھی اس میری سٹوریز کو سنا کریں جو چیز پسند آئے وہ بتا دیا کریں تو چلیں ہماری سٹوری کی طرف چلتے ہیں ٹائم کا کام ہے گزر جانا اور وہ گزری چکا تھا اور اپنے ساتھ بہت ساری بری یادیں اور بہت سارے سیڈ مومنٹس کو بھی لے کے جا چکا تھا اور اب ہمارے پیارے وینگ کی لائف بھی ایک دم سموتلی اور مزے دار ہی چال رہی تھی اور کچھ زیادہ ٹائم بھی تو نہیں گزرا تھا چار سال ہی گزرے تھے لیکن ان چار سالوں میں ہمارا وینگ تو بلکل ہی بدل چکا تھا ہاں وہ ایک نورمن لائف گزارا تھا اس ایکسیڈنٹ کے باوجود اور اپنی میمری لاؤس ہونے کے باوجود بھی وہ ایک تم ہیپی شیپی زندگی گزارا تھا اور اس ہیپی لائف کے پیچھے بہت ساتھا ہاتھ تھا اس کی ماما میڈم یو اور اس کے سٹیپ بردر چینکا جو کہ اسے خوش رکھنا چاہتے تھے اور کیوں ہی نہ رکھیں جب تک وہ اسے تھوڑا تھوڑا کار کے پوری طرح لوٹنے ہی لیتے اسے بلکل ٹھیک رہنا تھا اور اسے صحیح کرنے کے لئے انہوں نے کسی اور کھا نہیں بلکہ اس کے اولڈ فرینڈ نیم انجو کا حصارہ لیا تھا جو کہ ایک سیکیٹریس تھے اور انہیں اچھے طریقے سے جتنا موجود بول سکتے تھے بول کے بتا دیا تھا کہ بانگ چی نے کیسے آئی میڈ لینڈزین نے کیسے وینگ کو دھوکا دے دیا اور وینگ بیچارہ اس کے صدمے میں کیسے اپنی یاد داشت کو بیٹھا تھا ایک ایک ایکسیڈنٹ کروا گئے اور نیم انجو کو یقین تو نہیں آیا لیکن اور اس کے ماں اور بھائی جو تھوڑی بولیں گے وہ اب وینگ کا علاج کر رہا تھا اور وینگ کافی آتا تھا اب اپنے ڈاکٹر والے جوب بھی سمبھالی چکا تھا وہ ایسے لوگ کا علاج کرتا تھا ہیپی لائف کو ساتھا تھا اسے موسلی چیزیں یاد تھی سوائے اپنی شادی کی اپنے اس پرانے ایکسیڈنٹ کی اور لینسین کے باس اس کے علاوہ باقی ساب تو یہ ایک دم مزے مزے میں تھا اور وینگ اب اور کچھ بدلے نہ بدلے لیکن اس کی سوچ ضرور بدل چکی تھی پہلے والا وینگ جو کہ ایک دم سیریس تھا شرمانے والا تھا جو ایک دم سریٹ تھا اب وینگ بلکل بھی ویسا نہیں تھا وینگ کی سوچ ہو کہ اپنے بھائی چینگ کے ساتھ رہ رہے کے بہت زیادہ بگٹ چکی تھی اور وہ اب ایک پورا بائی سیکسول بندے بان چکا تھا جو کہ لڑکی اور لڑکیوں تو انہوں میں انٹریسٹ لیتا تھا اور وہ کچھ زیادہ ہی رنگین مزاج ہو چکا تھا نہ جانے کتنے ہی لڑکو اور کتنے ہی لڑکیوں کے ساتھ اتنے چکر چلائے تھے اور فلیٹ کیا تھا اور چینگ خوش تھا چلو اچھا ہے اسی بہانے اس کو پرانے والی وائب یاد نہیں آئے گی تو جتنا مرضی اس کو الجھائے رکھو ادھر سے ادھر لگائے رکھو اتنا ہی اچھا ہے اور اب بھی تو وینگ اور اس کا بھائی چینگ کے کلپ سے ہی آ رہے تھے اور نیمنگ جوسر زبرزستی وہاں سے کھینج ہی لائے تھا وینگ جو کہ ایک لڑکے ساتھ سیدھا سیدھا روم میں جا رہا تھا اور وہ نہ جانے کیا ہی کچھ کھا لیتا تاکہ نیمنگ جو سے روکے نہیں لاتے اور وہ باس اپنا ساری پیٹ رہے تھے پتہ نہیں اس کا کیا ہی ہوگا یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا لیکن اب تو یہ ایک دم بگڑی چکا ہے اس کا ضرور کچھ کرنا ہی پڑے گا وہ اب کچھ دنوں کے لیے سنگاپور جا رہے تھے اور انہوں نے وینگ کو بھی ساتھ یہ لے لیا تھا اور میڈم یو سے انہوں نے یہی بولا تھا کہ وہ وہاں چاہ گے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی باقی رہی سے یادیں بھی واپس آ جائیں اور میڈم یو کو کیا یہ اتراز ہوگا ویسے بھی وہ دونوں دوستے اور وینگ نے اپنے کلینک سے چھوٹی بھی لے رکھی تھی ہاں اس کے باقی جو ڈاکٹرز تھے اس کی ٹیم تھی وہ سارے کام سنبھا لی رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے وینگ کی حالت کو اس لیے کسی کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوا تو اب وینگ مزے کرنے کے لیے اپنے اول فرنگ نیم مینگ جو کے ساتھ سنگاپور جانے کے لیے ایک تم ریڈی تھا اور وہاں سے زیادہ ہی ہوش تھا ہے اولڈی بتاؤ نا وہاں پہ کیا بہت زیادہ لڑکی ہوں گی میں نے سنے وہاں پہ بہت زیادہ مزے ہوتے ہیں تم پاس لڑکی اور مزوں کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ لیا کرو نیم مینگ جو نے اسے ٹانٹا ہی تھا اور وہ پیکنگ کھا رہے تھے ہاں تو اور کیا سوچوں بس میں تو ایسا ہی ہوں مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ارے دنیا میں اتنے ہیں اچھے اچھے خوبصورت سے لوگ ہیں تو بندہ کیوں نہ ان کے ساتھ دل لگائے پتہ نہیں مارک آپ جانے تو کیوں نہ بندہ تھوڑا سا عاشق مزاج ہی بان جائیں اور نیم مینگ جو پاس اس کی طرف دیکھے افسوس ہی کہا رہے تھے کہاں وہ پھرانے والا وین جو کے اتنا سیریس ہوتا تھا اور اس کے باتوں اور اس کے لہجوں میں کتنا ٹھہرا ہوتا تھا اور کہاں یہ ایک دم بکڑا ہوا رنگین مزار فلٹی اور ٹھرکی جسم گھوینگ ہے اور وہ کچھ کار بھی نہیں سکتے تھے دوست جو تھا اور انہیں لین سین پہ بہت زیادہ غصہ تھا جو کہ اپنے اتنے اچھے ہزمن کو چھوڑ گئی اس کو دھوکہ دے کی چلا گیا تھا وہ ان سے ملے گا نا تو وہ ضرور ہی اس کی حبر لیں گے بھلا اس کی حمد بھی کیسے ہوئی ان کے اتنے پیارے دوست کو جو کہ اس کے پیار میں پاٹ چکا تھا اس کو ایسے دھوکہ دے کہ کسی اور کے ساتھ مو کالا کرنے کی ہاں بہت 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 رہا ہو ہاں باسرانگ کا ایک گورا تھا دل تو اس کا کالا ہی تھا نی منجو پاس سوچ رہے تھے اور آو وینگ اور نی منجو ایک فلائٹ کے ذریعے سنگاپور میں جا کے ٹپکی پڑے تھے اور وینگ کے وہاں پہ بھی ایک ہلا تھے نی منجو جو کہ وہاں جا کے اپنے کام کاج میں بسی تھے ہاں ان کو بہت زیادہ کانفرنس انس اٹینڈ کرنی ہوتی تھی اور جو کہ بس پاگل لوگوں کے بارے میں تھے اور وینگ کون سا پاگل تھا ہاں وہ تو بس ٹھرکی ہے نا اس نے کون سا پاگل پانے والا کام کیا ہے جو اب ان کے ساتھ آ جائے وہ بس آرام سے اپنی میڈیسن دل ہو تو لے لے نہ لے تو نہ لے کون ہوتا تھا اس کو کوئی مجبور کرنے والا اور مینگ کے اپنے مزے تھے اور آج بھی تو وہ نی منجو سے نظر بچا کے جلدی جلدی میراڈی ہو کے اپنا فیس چھپا کے کسی ٹین ایج بوائی کی طرح کلاب میں جا چکا تھا ہاں بس کوئی مجھے روڑ نہیں سکتا میں ضرور ٹانس کروں گا مزے کروں گا اور آج تو میں ایک دو لڑکے یا لڑکیوں کے ساتھ دوستی کار گی روں گا بس یہی سوڑ رہا تھا اور کلاب میں کتنے زیادہ ہی لوگ تھے اور وین جو کہ تھا بھی اتنا زیادہ ہینڈسم کہ کون اس کے قریب نہیں آئے گا کلاب میں انٹر ہوتے ہی کتنے لوگ پاس اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے اور وہ سب دیکھ سکتا تھا فیل کار سکتا تھا اس سے بہت اچھے طریقے سے حساس تھا کہ لوگوں کا ٹینشن کیسے حاصل کرنا ہے کیسے ان کو اپنی طرف لے کیا نہیں وہی گوڑ تھا جس کے اوپر مکھیاں باس آ کے بیٹھ ہی جائیں اس نے اپنی شرٹ کے بٹن گھول رکھے تھے فیس جو کہ آدھے سے زیادہ تو میک اپ سے بڑا پڑا تھا ہاں اسے میک اپ کی ضرورت نہیں گیا لیکن وہ ضرور کرے گا ارے کوئی اچھا سا بوائی فرینڈ بھی تو پٹھانا ہے نا اس نے وہ بس ایسے ہی سیکسی سے انداز میں کلاب میں انٹر ہو چکا تھا وہ بہت سارے لڑکی ہوئے ہاں کچھ زیادہ ہی ٹشن دکھائے جا رہا تھا جہاں سفلور پہ بہت زیادہ ہی لوگ تھے اور وینگ بھی تو جیسے ان کے ساتھ اب سب کچھ بھولے بھلائے رہاں سی کھا رہا تھا اور وہ کتنی زیادہ ہی ڈرنک کھا رہا تھا اور اسے بس تلاش تھی کسی ایسے کی جو کہ اس کے رات کا ساتھی بان سکے جو کہ اسے پیائیر دے سکے ہاں انپورچنیٹلی اب ہمارا وینگ جو کہ کبھی ٹاپ ہوتا تھا نہ جانے کتنی بار لوگوں کا باٹم ہی بان چکا تھا بیچارہ بھول بلا چکی ہے کیا کرے لیکن ابھی بھی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے اور بندہ برا دھو رہی ہوتا ہے جو کہ وینگ کو یوز کرے گا وینگ تو ہوتی تھا نا جو سب کو ایسا کرنے کے لئے کہتا تھا اور ابھی بھی اسے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا کئی لڑکیاں اس کے پاس آئے تھے لیکن اس نے باس مو ہی بنا دیا تھا کوئی بھی اچھی نہیں ہے کوئی بھی پیار ہی نہیں ہے وہ لڑکے بھی تو دیکھو کوئی بھی اچھے نہیں تھے میں نے سنا تھا یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہینڈسم ہوتے ہیں لیکن یہ سب تو ایک دم پاس فارغ ہی ہے اور پھر اس سے دور ایک بندہ نظر جایا تھا جو کہ باس ٹیبل کا چوب چاپ بیٹھا ٹرین کی کار رہا تھا ہاں یہ یہی ہے میری ٹائپ کا وینگ کو یہی چاہیے وینگ بس آج اس کے ساتھ ہی اپنی نائٹ سپینٹ کرے گا وہ ایک دم ہوشی ہو گیا تھا اور وہ جا کے اس بندے کے قریب بیٹھ گیا تھا اور وہ بندہ جو کہ وینگ کو دیکھے اچھا لی پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بل گئے اس کی پیاری وائف ہاں صحیح والی وائف لینز این ہی تھا جو کہ وینگ کو ایسے عجیب انداز میں دیکھ کے پہلے نوبر پہ تو شوق ہی ہو گیا تھا اور اٹھ کے جانے لگا تھا لیکن وینگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے بوائے کہاں جا رہے ہو تم چلتے ہو کیا کیا مطلب کیسی باتیں کہا رہے ہو تم کیا بولا میں نے میں نے تو یہی بولا چلتے ہو کیا وینگ جو کہ پوری طرح شراب کی نشے میں ٹوپا جیسے لینز این کے ساتھ فلٹ ہی کہا رہا تھا لینز این کی آنکھیں تو کچھ پھیل ہی گئی تھی یہ وینگ ہی ہے نا یا کوئی اور ہے ہے سنوں تم وینگ ہونا ہاں وینگ ہونا ہاں ڈاکٹر وینگ ہونا ہاں ڈاکٹر وینگ ہوں تو اب چلو گے کیا تم یہ سب کیا بولے جا رہے ہو میں یہ بول رہا ہوں چلو گے کیا ٹارم ویسٹنگ کرو دیکھو مجھ سے پرتاش نہیں ہو رہا چلتے ہو کیا کہاں چلو گے اپنے گھار یا میرے گھار یا پھر اوپر روم میں چلیں کیا وینگ جو کہ اس سے سیدھا سیدھا افر کار رہا تھا اور لینز این کی تو جائزے اب اس سے کہ مارے رنگ ہی لال ہو چکا تھا یہ کیا بول رہے ہو تم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم ایک آدمی ہو اور یہ تم نے کیا ہولی اپنا رکھا کیا ہولی اپنا رکھا میں نے میں اکتم ٹھیک ہوں سیکسی ہوں نہیں اچھا لگ رہا کیا نہیں سپین کرو گے میرے ساتھ دیکھو میں تمہیں بہت زیادہ پھائیت ہوں گا اور میں بہت اچھا کسر ہوں اور میں تو بس بہت ہو گیا شٹا مقین نہیں آرہا تھا کہ اس کا ہسپنڈ اس کا ہسپنڈ اس کی بچی کا باپ ایک دم سے کیسی عجیب ہی پان گیا وہ کیا ہی ہرکتے کیا کیا جا رہا ہے اور کیا سے کیا ہی ہو گیا اس کے تو جیسے وہ مگمان میں مینی تھا کہ وینگ کو وہ دوبارہ دیکھے گا وہ بھی ایسے ہی دیکھ لے گا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ لیکن تم جا کیوں نہیں رہے کیا میں سیکسی نہیں ہوں دفعہ ہو جو مجھے کوئی سیکسی چیز نہیں چاہیے میں کیلہ ہی ٹھیک ہوں لینزین بات ناراض ہی ہو گیا تھا اور وہ آپ وینگ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں چاہے وینگ اسے نہیں پہچان رہا چاہے وہ جو مرسیل بانیا ہو لیکن اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ وہی وینگ ہے نا جس نے اس پہ شاک کیا تھا وہی وینگ ہے جس نے اسے اس کی بچی سمیت دی سون ہی کھار دیا تھا ہاں یہ وہی ہے اور لینزین نے یہاں پہ آ کے کتنی بار ہی تو اس سے ڈیووز کیلئے نوٹس بیجے تھے لیکن کوئی بھی جواب نہیں تھا اور پھر تنگ آ کے اس نے بس چپ ہی تیار کار لی تھی ہاں کیا ہی کرے وہ اسے پتا چلا تھا کہ وینگ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہاں صحیح ہے ہو جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا دل تو اس کا دکھا تھا لیکن وہ بس ایسی پتھر ہی بنا رہا تھا وہ بس اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے جیتا تھا اس نے اپنی پڑھائی کو پورا کیا تھا ایم بی اے کیا تھا اور اب وہ اپنے گھگا کے ساتھ بسنس ہی سنبھال رہا تھا اور یہاں بھی تو وہ کچھ دن پہلے ہی آیا تھا میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی تھا اور وینگ تو جانے کیا ایکار رہا تھا اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنی اس بندے سے وہ جا کے دوسری ٹیبل پہ بیٹھ کے آتا کیوں کی ابھی تک وہ کلائنٹ نہیں آیا تھا جس سے وہ یہاں پہ ملنے آیا تھا وہ بس ٹیبل پہ بیٹھ پہ ڈرنگ پہ ڈرنگ کر رہا تھا وینگ جو کیا ڈسپوائنٹ ہی ہو چکا تھا ہاں اس نے وینگ کو ریچیکٹ کا دیا کتنا زیادہ ٹھائکی ہے ارے دیکھو میں اتنا زیادہ بیوٹی فول ہوں کیا ہے ہاں تھوڑا آئی جیٹوں کیا ہو گیا تھا ٹرٹی ٹو کا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہی مجھے ایسے ریچیکٹ ہی کھا دے گا بس کیا ہی کروں میں وہ اٹھ کے اب کسی اور کے ساتھ ہی جانے کے پلان بنانے لگا تھا اور وہاں پھر کچھ اور بھی تو لڑکی آگئے تھے نا ہاں جو بہت زیادہ ہی تھرکی تھے اور وینگ کو تو ایسے لڑکی ہی زیادہ پسانتے وہ بھاری بھاری اب ان کے پاس کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا اور وہ سب کے ساب تو جیسے اگدم سے ریڈی ہو گئے وینگ کی شکل اور اس کی باتیں اس کی حرکتیں اس کا میک اپ اس کا ڈریس ساب بھی تو اس سے کچھ گیٹ آئی پی دکھا رہا تھا اور وہ کیوں ہی اس بندے کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے وینگ نے جب ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ نائٹس پینڈ کریں گے تو وہ اگدم سے مان گئے تھے ہاں ٹھیک ہے ہم چلیں گے بتاؤ کہاں چلنا ہے میں میں تو یہاں پہ نیا مجھے نہیں پتا کہاں چلنا ہے تم بولو ہاں تو چلو پر روم میں چلیں گیا روم میں ہاں چلو صحیح ہے سارے چلو گے کیا ہوئیں گے اگدم سے ایکسائٹڈ ہو گیا ہاں ہاں سارے چلیں گے تمہیں کوئی پرابلم ہے ایک لڑکے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دوست کو آنکھ ماتے بولا تھا نو نو کوئی پرابلم نہیں ویسے تم چار ہو چھ ساتھ ہوتے تو اور زیادہ مزا آتا ہم اچھے سے انجوائی کرتے وینگ نے بولا تھا اور لڑکے کے ہاتھ سے تو جیسے گلاس ہی گر گیا تم سیریس ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہاں دماغ ہاں وہ تھوڑا سا حراب ہو گیا تھا کچھ سال پہلے جوٹ لگنے کی وجہ سے لیکن میں سیریس ہوں میں ٹھیک ہوں سا بھوکیا ہے اور ویسے بھی جو ہم نے کرنا اس میں دماغ کا کیا گام اس کے لئے چھوچائی وہ تو ایک دم ٹھیک ہے سا بھا میرے پاس دکھاؤں گیا وینگ جو کیاب ایک دم سے اپنی بیلٹی اتارنے لگا تھا اور لڑکے نے اسے روپ دیا ہاں یہ سچ میں کس کا ہی ہوا ہے کس کا ہی ہوا ہے وینگ جو کے بعد شراب کے نشے میں تھا اور ویسے بھی تو وہ ڈائٹی مائنی بانی چکا تھا پورا پورا لینز انباس اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے کیا ہی دیکھا تھا وہ اس کا ہسپنڈ اس کا ٹاپ ہسپنڈ اس کا وہ ہاں نام مرد ہسپنڈ جسے وہ نام مردی کہتا تھا جو کہ بلکل نام مرد نہیں تھا کیسے چھے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جانے کی باتیں کہا رہا تھا اور اب وہ چاروں لڑکوں کے ساتھ جا رہا تھا ایک ساتھ چار لڑکوں کے ساتھ وہ بھی پیٹ شیئر کرنے کے لئے اور لینز اچھے طریقے سے جانتا تھا وہ اسے ٹاپ تو بنانے والے نہیں ہیں اوہ میں کیا کروں خدایہ میری بچی کا باپ یہ کیا ہی کیا جا رہا ہے کیا موہ دکھاؤں گا میں اپنی بیٹی کو جب اس سے پتا چلے گا کہ اس کا باپ کیسے اور لوگوں کے نیچے ہی جا کے لیٹے کچھ نہیں کار سکتا یہ میرا ہے میرا ٹاپ بندہ ہے یہ میرا ہسپنڈ ہے میں اس کو ایسے کسی اور کے نیچے اس کا باٹم تو بالکل نہیں بننے دوں گا ہاتھ دو ہی ہو گئی ہے لینز این جو کہ اب اس سے اسے دیکھے سوچ رہا تھا اور پھر اس نے دو تین رنگ تو بس سوچتے سوچتے گھٹکا لی تھی اور اب وہ پوری طرح شراب کے نشے میں ہوئی چکا تھا اور وہ اٹھ کے ایک دام سے ان لڑکوں کے پاس گیا اور اس نے وینگ کا ہاتھ پکڑ لیا اے بیوٹی کیا کار رہے ہو تم تم میرے ساتھ جانے والے تھے ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو ہاں تو تم نے منہ کار دیا تھا اب میں منہ نہیں کار رہا میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے ریڈی مجھے لے گیا ہاں ساتھ میں چلے گیا یہ ہمارے ساتھ ہے ایک لڑکے نے وینگ کا دوسرا ہاتھ پکڑا تھا اور وینگ نے اس کی طرف دیکھیا ہاں اتنا زیادہ اچھا لیا گیا چلے آسے کرو تم کھینج لو مجھے جو مجھے کھینج لے گا میں تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گا یہ کھینج لے گا تو اس کے ساتھ چلا جاؤں گا تم کھینج لو گے تو تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا ہاں جو وہ مجھے لے جائے وینگ اسی کا ہے وہ بول رہا تھا اور لینزان نے تو باس غصے سے اس کی طرف دیکھا بے غیرت کہیں گا تم میرے ساتھ چال رہے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں جا میرے پاس چار چار کی آپشن ہے اور وہ مجھے زیادہ بکواس پانے گا ادھر دفع ہو لینزان نے اسی اپنی طرف کی انچا تھا اور وینگ جو کہ پھر سے ابھی لڑکے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا لیکن یہ چار ہیں میں ایک ہی چار کے برابر ہوں چلو میرے ساتھ تم ہاں صحیح بات ہے اور نہیں تو کیا اور تم مجھے کیسے بھول سکتیو تم تم میرے میں تمہارا ہاں میں تمہاری وائف ہوں کیا یا تو میرے بوای فرینڈ ہو کیا وین بھول رہا تھا اور لینزان بس چھپی ہو گیا بولو نا میں تمہیں بھول گیا کیا کون ہو تم کیا تو میرے بوای فرینڈ ہو کیا ہم نے بیٹ شیر کیا بولو نا ہم نے کتنی بار کیا تھا وہ ایسے کے جیب جیب باتیں گھڑا تھا لینزان جو کے بس چپ چاپ کھڑا تھا تم میرے ہاں بولو نا کیا تمہارا گرل فرینڈ ہوں نہیں گرل فرینڈ کیسے ہی ہو سکتا ہوں اچھا چلو بوائی فرینڈ ہوں گا وہ والے بوائی فرینڈ ہے نا وہ بول رہا تھا اور لینزن نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہاں ہاں ٹھیک ہے بوائی فرینڈ ہی ہو چلو میرے ساتھ یہاں پر رکنا اچھا نہیں ہے وہ اسے کھینچ کے لے کے جانے لگا لیکن وینگ پہ رو گیا نو تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا ہاں تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو تم جھوٹے ہو تم مکار ہو وینگ ایک دام اس کی طرف دیکھ کے سیریسلی بول رہا تھا لینزن کو لگا ہارت لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے پہ آئے گیا وہ کچھ بول نہیں والا تھا وینگ جو کہ اب اس کو ایک دام سے ہاک کر کے جیسے بچوں کی طرح رو نہیں لا گیا تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا تم نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے تم میرے ساتھ نائٹس پینڈ کرو گے اچھا سب ہم چار لڑکوں کے ساتھ جا رہا تھا تم نے مجھے نہیں جانے دیا تم نے مجھے جھوٹ بولا تم نے بولا کہ تم میرے بوائی فرینڈ ہو ہم نے اتنی بار ڈنگ ڈانگ کی ہے اور اب تم دیکھو مجھے کہا ہم باہر لے کے جا رہے ہو باہر کیوں لے کے جا رہے ہو اوپر چلو نا یہاں پہ بہت زیادہ روم ہے مجھے پتہ ہے چلو اوپر چلو تم میرے ساتھ ایسے نہیں کار سکتے چلو میرے ساتھ مجھے نہیں پتا وینگ جو کہ آپ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی لہنزین کے ساتھ لپٹ کے رونا ہی شروع ہو گیا تھا اور لہنزین باس اس کے تماشے دیکھ رہا تھا اور لوگ بھی آپ اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے تھے آرے تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو اس بندے کی طرف یہ میرا بوائی فرینڈ ہے لیکن یہ مجھے سیٹسفائر نہیں کار رہا یہ میرے ساتھ بیٹ شیئر کرنا نہیں چاہتا میں کیا کروں دیکھوں مجھے بہت زیادہ نیٹ ہے اس کی یہ کیا ہی کار رہا ہے کوئی ہے جو میری ہیلپ کرے ہاں 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 ہم کرنے کو تیار ہے وہ چاروں نٹ کے پھر سے آگے اور لہنزین ایک دام سے اسے پکڑ کے اٹھا ہے دفع ہو جاؤ تم یہ کوئی تمہاری حال نہیں چاہتا میں ہوں میں سب کار لوں گا اس کے ساتھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور تم منہوس آدمی اتنا زیادہ کیسے ہی بدل گئے تم تم کیا ہو تم ایک مرد ہو سمجھ گئے تم ایک مرد ہو میں مرد نہیں ہوں میں کی ہوں میں بہت زیادہ کیوٹ ہوں میں بہت زیادہ سویٹ ہوں صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں صاحب میرے ساتھ نائٹس پینڈ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں وینگ بول رہا تھا اور اس نے تو وانجی کو حق کار لیا تھا اور وانجی جیسے شوق ہی رہ گیا کیا بولا تم نے ہاں میں نے بولا سب مجھ سے پیار کرتے ہیں اور سب میرے ساتھ اور بس لینڈزین نے سوچ لیا تھا وینگ ایسے کیسے کار سکتا ہے اسے تو یہ ساتھ پسانت نہیں تھا نا وہ ایسے کیسے ہی بدل گیا اس کے ساتھ ایسا کیا ہی ہو گیا جو وہ کسی کیا بوٹم بھی بان رہے ہیں اور اس کے گھار والے کیا بھروکتے نہیں ہیں وہ باس ایسے ہی اس کو اپنے ساتھ لگائے سوچے جا رہا تھا نشاہ تو اسے بھی چھڑ رہا تھا لیکن جیسے وینگ کی حالت تھی اس نے تو اسے پریشان ہی کہا دیا تھا یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ اسے وینگ سے بات کرنی تھی ہاں بات کرنی تھی اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وینگ اسے بول چکا ہے لیکن وہ جتنا بھی جانتا ہے اسے اس سے جاننا تھا کیا ہو گیا اس کے ساتھ وہ ایسے بدل کیوں گیا ہے وہ اسے لے کے اب اوپر روم کی طرح بھی جا رہا تھا وہ روم جو کہ ایسے ہی لوگوں کیلئے بنائی گئے تھے ڈنگ ڈانگ کرنے کیلئے نا اور وہ بس روم میں چلے گیا اور وینگ تو جیسے اس کے ساتھ اب خوشی خوشی جا رہا تھا اور لیمز اینڈ جو کہ ایک دام ہی سیریوس تھا اور اس کا سار تو گھوم ہی رہا تھا کچھ نشے سے اور کچھ وینگ کی حرکتوں اور باتوں نے تو اسے جیسے گھماک ہی راک دیا تھا وہ روم میں پہنچ چکے تھے اور وینگ نے تو جیسے اقدام سے دروازہ بھانکا دیا اور اس نے لیانسان کو بیٹ پہ دھکا دے دیا اور ہوتھ وہ اس کے اوپر یہا گیا تھا تینکیو تینکیو اس ہوتھ مارچ تم نے بہت اچھا کیا تم مجھے یہاں پہ لے آئے دیکھنا آپ کتنا زیادہ مزہ آنے والا ہے بہت زیادہ ہی مزہ آئے گا کیا کھا رہے ہو تم کچھ بھی نہیں کھا رہا دیکھو میں صرف تمہاری ہیلپ کھا رہا ہوں دیکھو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سب ہوتھ کھا رہا ہوں گا ٹھیک ہے تم بس مین کام کرنا وینگ جو کیا حیران پریشان سے لیند زین کے سامنے کھڑا ہوگے جیسے اپنی کپڑی نکالنا شروع ہو گیا تھا اور لیند زین نے تو انہوں نے موں پہ ہاتھ ہی رہا لیا یہ کیا کہا رہے ہو تم ارے کچھ نہیں کہا رہا تمہیں زیادہ ہفر نہ کرنی پڑے اس لئے تو سب کہا رہا ہوں اور وینگ تو باز صاحب ایک دھم اس کے سامنے ایسے ہی کھڑا تھا بینہ کسی کھپڑوں کے اور پھر وہ جا کے سیدھا لیند زین سے لپٹ ہی کیا تھا دیکھو اچھی ہے نا میری باڈی ہم اچھا ہوں نا میں تو میرے ساتھ ڈنگ ڈاؤنگ کرو گے نا لیند زین باز ہرانی اور پریشانی اس کی طرف دیکھ رہا تھا پھر وینگ نے بینہ اس کے جواب کا ویٹ کیے تو جیسے اس کے لپس کو کیپچر ہی کر لیا تھا اور وہ تو اس سے اب کیس کرنا شروع ہو گیا تھا لیند زین وہ کیا ہی کر رہا تھا وہ باز کچھ بھی نہیں کر رہا تھا وہ تو اس سے فیل کر رہا تھا اپنے ہزبنڈ کو اس کی یہ حالت دیکھ کے تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے ہرے تم ڈار کیوں رہے ہو وینگ پیچھے ہو کے بولا تھا نہیں ڈرو دیکھو تمہیں ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تم بوٹم نہیں ہونا تم تو ٹاپ ہونا صاحب تو میں نے کروان ہے تو مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا دیکھو میں کوئی رو رہا ہوں کیا نہیں روتے اچھے بچے نہیں روتے وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اس ہاتھ میں اسے گیس بھی کر رہا تھا اور لینزین کا دل نہ جانے کیوں وینگ کی ایسی حالت تھے کہ اب دکھ سے ہی پار گیا تھا وینگ جو کہ اب ایسے ہی بے دم سے اور بے سود سے چپ چاہ سے لینزین کی کپڑے بھی اتارنا شروع ہو گیا تھا اور لینزین باز ویسے ہی تھا جیسے وہ پوتی بن گیا ہو اس نے کبھی اپنے برے سے برے ہواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وینگ ایسے ہی بن جائے گا بچارے کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا اسے افسوس ہو رہا تھا وینگ کی حالت دے کے اور وینگ جو کہ اب اس میں پورا کا پورا کھوئی چکا تھا اور پھر اس نے لینزین کے بھی کپڑے نکالی دیئے تھے اور لینزین جو کہ کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کار پایا تھا اس کی حرکتوں پہ نہ ہی اس کی کاموں پہ اور اب وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جیسے بیٹ پہ گر چکا تھا وہ اس کے لپ سے ہوتا ہوتا تو جیسے اس کی نیک اور پھر اس کی چیس پہ بھی کس کیا ہی جا رہا تھا اور پھر ایک دام ہو جیسے تھاک کے ہوتی لیڑ گیا تھا اب آ جاؤنا کرنا آتا ہے یا میں سکھاؤں تمہیں وینگ نے اسے بھولا تھا اور لینزین بس ویسے ہی تھا ارے کرتے کیوں نہیں ہو کچھ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں ویسے تم اتنے زیادہ انوسینٹ تو نہیں لگتے میرے پاس موبائل ہے میں کیا تمہیں وہ والی دنگڈونگ والی مووی دکھاؤں تو میں پتہ چال جائے گا کیا کرنا ہے وینگ بول رہا تھا اور پھر لینزین جو کے پاس اس کو ہاگ کار کے لیڑی کیا تھا ارے کچھ کرو نا ایسے تھوڑی کرتے ہیں کرو نا کچھ اور پھر لینزین نے اسے باس اتنے ہی بولا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا میں ٹاپ نہیں ہوں تو کیا ہو تم میں تمہاری وائف ہوں میں تمہاری بچی کی ماں ہوں میری بچی کی ماں آرے میری بچی میں تو پریگنٹ بھی نہیں ہوا اور اگر میں پریگنٹ ہوں گا تو میری بچی کی ماں تم کیسے ہوگے تم تو پاپا ہوگا نا وینگ پھر سے وصول بول لے جا رہا تھا اور لینزین نے باس اس کے موہ پہ ہاتھ ہی رکھ دیا چپ ہو جاؤ پلیز چپ ہو جاؤ اس نے اب وینگ کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا وینگ نے تو جیسے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ہی کیس کرنا شروع کہا دیا تھا چھوڑ دو مجھے ایسے نہیں کرو لینزین جو کہ اب دکھ سے پورا کا پوری بھار کیا تھا وینگ جو کہ اس کے ساتھ رومنٹک ہو رہا تھا لیکن اس کے دل میں باس دو کی دکھ اترے جا رہا تھا اور فائنلی وینگ نے اسے اتنا زیادہ پیار کیا تھا اس کو اتنا زیادہ سیدیوز کیا تھا کہ لینزین اب پورا کا پورا ریڈی ہو چکا تھا لیکن وہ وینگ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا وینگ اس کا حسپنٹ ہے وہ وینگ کی بائیو ہے اور جو کام وینگ ہے وہ وینگ ہی کرے گا وہ تھوڑی کرے گا اس دن جیسے ایک دم سے پرانے والا لینزین ہی بان کے وینگ کو اپنے اوپر کھینج لیا تھا پاگل آدمی گدھے اپنے ہوش میں آؤ لینزین جو کہ اب شراب اور وینگ کے پیار کے نشے میں پوری طرح ڈوب ہی چکا تھا اور وینگ کے ساتھ ساتھ تو اس کی بھی تھوڑی تھیر کے لیے میمری جیسے گمی ہو گئی تھی اسے تو بھول کیا تھا یہ وہی وینگ ہے جس نے اسے اتنا زیادہ زلیل کیا تھا اس کے اوپر شاک کیا تھا اس کی بچی کو اور اسے گھر سے جانے سے مجبور کہا دیا تھا وہ پاس اب ایک چیز دیکھ رہا تھا یہ وینگ ہے جو کہ اس کا ہسپنڈ ہے اور اسے وہ چاہیے اتنے سالوں سے وہ اس کے لیے ترس ہے وہ اسے جانے نہیں دے گا اور اس نے وینگ کو اپنے اوپر کھینج لیا تھا تمہاری جگہ یہاں نہیں یہاں ہے یہاں ہاں یہاں ہے تمہاری جگہ تم مر تو لڑکی نہیں ہو گے نہیں ہو سمجھے تم اور اب تم کروگے جو کروگے اس نے وینگ کو پکڑ کے جیسے اسے کیس کرنا شروع کہا دیا تھا شاید وہ وینگ کی سوئی ہوئی مرتانگی کو جگہ آئی تھے اور وینگ جو کہ اب باز اس لڑکے کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ تو اسے اپنے ساتھ لیا تھا لیکن یہ تو اس کے ساتھ ہی کریا جا رہا ہے اور اسے ہی کرنے کو بولے جا رہا ہے وینگ جو کہ سرپرائز ہو گیا تھا اور پھر لین سین نے ایک دام اپنا ہاتھ نیچے ہی لے کے جا کے اس کی ڈنگ ڈانگ وینہ مشین کو ٹاچ کیا تھا یہ دیکھ رہی ہو تم یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کس لیہ ہوتی ہے پتہ ہے نا تمہیں ہاں تو تو یہ کس کے پاس ہے میرے پاس ہے لیکن یہ تمہارے پاس بھی تو ہے ہاں یہ تمہارے پاس ہے لیکن جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی ہوتے ہیں ویسے میرے پاس دکھانے کی وہ تمہارے پاس کھانے کی ہے سمجھ گئے تم لیکن یہ کھانے والی چیز تو نہیں ہے بکواس پاند کرو اب کرو کچھ کرنا ہے تو میں کیا کروں ہاں لین سین نے اپنا ساری پیڑ لیا تھا وہ بھی اس سے آپ وائلی وینگ کو کس کرنا شروع ہو گیا تھا اور وہ آپ اپنا پرانے والا طریقہ ہی اپنا رہا تھا وہ وینگ کو سٹیوز کر رہا تھا جیسے وہ ہی اس کا آسپنڈ ہے اور وہی اس کی بائیوہ جو کیسل میں بھی تھے اور وینگ جو کیا اپ ایک دام سے خود کو ہارڈ ہی فیل کر رہا تھا اور اسے احساس ہوا ہاں میں تو مرد ہوں میں تو لڑکا ہوں میں گے تھوڑی ہوں میں لڑکی بھی نہیں ہوں میں کیوں ایسے کر رہا تھا وینگ جو کیا پورا کا پورا اپنی میتان کی کو فیل ہی کر رہا تھا اور پھر لین سین اس کی ٹنگ ٹنگ والا مشین کو ٹاچ گیا پتا چلا تمہیں اب تمہیں پتہ نہ آگے تمہیں کیا کرنے ہم مائی جیئر ہسپنڈ اس نے بولا تھا اور وینگ نے جیسے اب ایک دام سے ہاں میں سار ہلایا تھا ہاں پتا ہے سب پتا ہے مجھے وینگ کو سب پتا ہے اور پھر اس نے ایک دام سے جیسے اپنے لینزین پر اٹیک ہی کھا دیا تھا اور وہ اب اس کے ساتھ ایسے ہسپنڈ انٹی میٹ ہو رہا تھا اور لینزین جو کے اب سکون سے اور مزے سے سب ڈنگ ڈانگ کروائے جا رہا تھا اس سے وہ سب پہلے والا ٹائم جیسے آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو گیا تھا اور وینگ تو آج بھی ویسے ہی تھا ایک دام جینٹل جو کہ اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا چاہے وہ یادوں سے اس کو مٹا دے لیکن جو اس کے دل میں پیار ہے وہ تو آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے اور وہ بس اسے پیار کیے جا رہا تھا اور دین سین کروا رہا تھا